بسم اللہ الرحمن الرحیم a is equal to c اور a c دونوں ایکول ہے تو پھر b کی ویلو کیا آ سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں a b c is equal to 2 تو a multiplied by b multiplied by c اس کا جو relation ہے وہ multiplication میں ہے اب اس میں یہ condition given ہے کہ a equal ہے c کا مطلب a اور c کی ویلو ایکول ہے تو آپ لوگ a کی جگہ c لکھ سکتے ہیں یا آپ لوگ c کی جگہ a لکھ سکتے ہیں مطلب a is equal to c تو یہ جو c ہے اس c کی جگہ آپ لوگ a لکھ سکتے ہیں یا اس a کی جگہ آپ لوگ c لکھ سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا a b a is equal to 2 کیونکہ اس میں c equal ہے a کا یا a equal ہے c کا تو آپ لوگ اس a کی جگہ c لکھ سکتے ہیں یا اس c کی جگہ a لکھ سکتے ہیں تو اب اس کا یہ جو relation ہے یہ multiplication میں ہے تو یہ a جب اس a کے ساتھ multiplied ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا a square is equal to b تو اب مجھے اب b کی بھی لچاہیے اور یہ a square اس کے ساتھ multiplication میں ہے تو یہ division میں چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا 2 by a square یہ کیا ہو جائے گا 2 by a square تو اس میں ہمارے پاس یہ option c correct ہے this is 2 by a square یہ option c correct ہوا اس کے بعد question number 60 60 میں کیا کہتا ہے 60 میں یہ کہتا ہے x is an integer greater than 5 x ہمارے پاس ایسا integer ہے جو 5 سے greater than ہے the expression must represent an odd integer تو اس میں کون سا ایسا expression ہوگا جو odd integer کو شو کرے گا اگر اس t کی جگہ مطلب میں values put کروں گا تو ہمارے ہمارے پاس ہمیشہ odd ہی آئے گا یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں integer greater than 5 integer greater than 5 آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے 6 ہو سکتا ہے 7 ہو سکتا ہے 8 ہو سکتا ہے 9 10 11 آپ لوگ infinite جا سکتے ہیں یہ وہ integers ہیں جو 5 سے greater than ہے ٹھیک ہے اب میں اس طرح کروں گا میں اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا مطلب کہ آپ ہر ایک نمبر پہ چک کرو گے کہ یہ مطلب ion بناتا ہے یا r بناتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طرح کرو گے یہاں جو 6 نمبر ہے وہ آپ اس کو چک کر سکتے ہیں اگر یہ 6 میں ادھر پٹ کروں گا تو 6 and 6 پلس 1 7 آ جائے گا 7 پلس 6 سے 42 آ جائے گا تو مطلب this is not یہ نہیں ہو سکتا یا اگر میں یہ ہمیشہ مطلب ہمیشہ ہمیں odd نمبر دے گا لیکن جب میں نے 6 یہاں پہ پٹ کیا تو یہ ہمیں odd نمبر نہیں دیتا even دیتا ہے یہ 42 دیتا ہے تو یہ option نہیں آ سکتا اگر اس میں میں 6 پٹ کروں 6 3 18 18 minus 1 مطلب 17 آ جائے گا میں نے 6 پٹ کیا 6 3 18 اور 18 کے ساتھ جب میں نے 1 کو minus کیا تو 17 ہوا چلو یہ تو ہمارے پاس 8 آ چکا ہے لیکن ہم اس پہ اور نمبر بھی چک کریں گے اس پہ 8 نمبر ہے یا نہیں تو میں اس کو 7 پہ چک کروں گا 7 3 21 اس اب اس ڈی کی جگہ 7 پٹ کرو 7 3 0 21 minus 1 جب میں 7 پٹ کروں گا تو 20 آ جائے گا تو ہم یہ وہ expressions فائن کریں گے جو ہمیشہ مطلب آر آئے گا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا مطلب یہ 6 پہ تو ہمیں odd دیتا ہے لیکن یہ 7 پہ ہمیں even دیتا ہے تو یہ option بھی نہیں ہو سکتا یہاں تو already square ہے تو یہ تو automatically آپ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ 6 پٹ کروگے تو 6 6 36 آئے گا square ہے 8 put کروگے 8 64 4 آئے گا تو اس پہ جو even number کا ہم square لیتے ہے تو ہمیشہ even آتا ہے even number کا square ہمیشہ even آتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا اب اسی پہ ہم چک کریں گے 2 t minus 3 پہ 2 t minus 3 میں تو 2 t minus 3 میں اگر میں 6 put کروں گا تو 6 یہ 12 آجائے گا اور 12 سے 3 کو minus کرو 9 آجائے گا اگر 7 put کروں گا 14 minus 3 سے 11 آجائے گا اسی طرح 8 put کروں گا 16 minus 3 13 آجائے گا تو ہمارے پاس یہ option ہے اس میں یہ option بھی کریک تھا لیکن یہ ہمیں even دیتا ہے اور اور دیتا ہے یا اگر آپ لوگ اس طرح بھی اس کو چک کر سکتے ہے کہ وہ نمبر لوگ جو 5 سے گرٹ رہے گا مطبعہ آپ اس کو چک کر سکتے تو 5 سے گرٹ رہے نمبر کون سے ہے 6 7 8 تو آپ لوگ کم کم دو یا تین ویڈو پہ اس کو جلدی جلدی چک کرو گے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ بس جو آلیڈی ایون ہے تو اس کو سکپ کرو یہ ہمیشہ ایون دیتا ہے اور یہ بھی ایون دیتا ہے تو اس کو سکپ کریں اور ان دونوں میں آپ لوگ چک کر سکتے ہے کہ کون سا آپشن ہے تو آپ لوگوں کو جللی سم آپ ٹو کنزگیٹیو فرائم نمبر اس میں ہمارے پاس ایسے دو فرائم نمبر ہوں گے جس کو اگر میں ایڈ کروں گا ٹھیک تو اس سے یا سکسٹی سکس یا پوٹی ون یا ٹونٹی نین آئے گا پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف ایون فرائم نمبر ٹو ہے ایون فرائم نمبر کون سا ہے ٹو ہے اس ٹو کے علاوہ اگر میں دو فرائم نمبر کو ایٹ کرتا ہوں اگر دو فرائم نمبر کو میں جمع کرتا ہوں تو ہمیشہ آنسر ہمارے پاس ایون آئے گا مطلب ہمارے پاس تری فرائم نمبر ہے اور فائف فرائم نمبر ہے اگر اس کو میں ایٹ کروں گا تو ایٹ آجائے گا ایٹ ایون نمبر ہے اس طرح ایک ایون فرائم نمبر ہے ایک ترٹین فرائم نمبر ہے تو اگر اس کو میں ایٹ کروں گا تو اس سے ٹوانٹی فور آجائے گا صرف ٹو کے علاوہ باقی جتنے بھی فرائم نمبر ہے اس کو اگر ہم ایٹ کریں گے تو ہمارے فاس آنسر کیا گا ایون آئے گا تو آپ لوگ یہ دونوں پہلے سے ہٹا دیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کی ایڈیشن ہمیں ایون نہیں دیتا تو یہ نہیں آسکتا پھر آپ کو جللی جللی دیکھ پڑے گا کہ کون کون سے نمبر آسکتے ہے کہ اگر اس کو میں مطلب ایٹ کروں گا تو اگر میں بیس اور چالیس کے درمیان ایون نمبر کنسیڈر کروں تو ایک فرائم نمبر ٢ونٹی تری ہے ایک فرائم نمبر میں خیال میں ٢ونٹی نائن ہے ایک فرائم نمبر ترٹی تری ہے اور ایک ترٹی سیون ہے تو ایک سیلے گر بیس تک نہیں آسکتا کیونکہ اگر ایک سیلے گر بیس تک آپ جمع کروگے تو اسے پیپٹی ٹو یا سکسٹی سکسٹی آسکتا تو میں نے فرائم نمبر چک کی ایک بیس اور چالیس کے درمیان تو اب اس میں تو یہ آجائے گا یہ پیپٹی ٹو آتا ہے اس درہ ٹونٹی نائن پلس ترٹی ون کو اگر میرے ایٹ کرو تو میرے خیال میں اس سکسٹی آتا ہے اس سے ٹرٹی ون پلس ترٹی سیون کو ایٹ کرو تو اس سکسٹی ایٹ آجاتا ہے تو ہمارے پاس یہ دو آپ لوگ ایٹ کرو گے تو آنسر ہمیشہ ایون آئے گا تو آپ لوگ اپنی آپشن میں یہ چیز پہلے سے ہٹا دیکھئے تو نہیں ہو سکتا پھر آپ لوگ اس طرح بہت سارے فرائم نمبر تو نہیں لکھ سکتے لیکن اس طرح کریں کہ ٹونٹی سے لے کر پورٹی تک فرائم نمبر لکھو کہ اس میں یہ سیکسٹی سیکس یا فیپٹی ٹو آجائے یا ایک سے لے کر بیس تک اگر چک کر سکتے تو وہ بھی چک کر رہو گی لیکن اس پہ نہیں ہو سکتا اس پہ مطلب لیس دن فیپٹی آسکتا ہے ایک فرائم نمبر سیونٹین ہے اور دوسرا فرائم نمبر نائنٹین ہے تو میرے خیال میں سیونٹین اور نائنٹین سے ترٹی سیکس ترٹی سیون آجاتا ہے تو نہیں ہو سکتا تو ہم نے فرائم نمبر چک کس کے درمیان بیس اور چاریس کے درمیان فرائم نمبر لیے اور پھر اس کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر فیپٹی ٹو آ چکا ہے لیکن اس میں یہ آپشن بھی یاد رکھنا ہے کہ دوسرے فرائم نمبر دو فرائم نمبر کا ایڈیشن ہمیشہ فرائم نمبر ہوگا دو فرائم نمبر کا ملٹیپلیگیشن میرے خیال میں ملٹیپلیگیشن آرڈ ہوگا کیونکہ فائم نمبر ہے اور میرے خیال میں ٹو کے علاوہ جو فرائم نمبر ہے اس کا ملٹیپلیگیشن ہمیں فرائم نمبر یا آرڈ نمبر دیتا ہے فرائم نمبر تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں آرڈ نمبر دیتا ہے یہ آپ لوگ خود بھی ٹرائی کر سکتے چار نمبر کوسٹن ہے تو اس میں یہ جو سکسٹی ون تھا اس میں ہمارے پاس یہ آنسر آ چکا ہے اب سکسٹی ٹو ہے ایف ترٹی سکس ملٹی پلائیڈ بائی ایکس ملٹی پلائیڈ بائی سیون ایکس ایکل تو ٹوانٹی ون سو تو اس میں ایکس کی بے لوگ کی آسکتی ہے تو اگر ایکس کی جگہ میں ون بائی ٹوی لگا دوں یہ ان سب کا جو ریلیشن ہے وہ ملٹی بلیگیشن میں ہے تو یہ ٹویل ون زار ٹویل ٹویل تری زار ترڈی سکس اور پھر اس تری کو سیون کے ساتھ ملٹی بائی کرو تو ٹوانٹی ون آ جائے ہمارے پاس ٹوانٹی ون آ جائے گا تو ہمارے پاس یہ سی آپشن کریکٹ ہے اس کے علاوہ سکسٹی یہ تو آسان تھا سکسٹی تری میں کیا کہتا ہے اگر فی ہمارے پاس نیگٹیو انٹیجر ہے نیگٹیو انٹیجر کون سے ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس تری مائنس اور ہمارے پاس سارے نیگٹیو انٹیجر سے اگر فی سکوئر پلس الیون فی ٹی کی ایکل ہو تو ٹی کی بھی کیا آ سکتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ دیکھ نہ پڑے گا کہ یہاں پہ میں فی کی جگہ نیگٹیو انٹیجر سپورٹ کروں گا یہاں فی کی جگہ ہم مائنس پور مائنس فائب تو میں سٹارٹ لوں گا مائنس ون سے تو اگر میں مائنس ون پوٹ کروں گا فی سکوئر پلس الیون فی اس ایکل ٹی تو فی کی جگہ اگر میں مائنس ون پوٹ کروں گا تو یہاں آلڈی سکوئر ہے تو ون آ جائے گا اور فی کی جگہ جب میں مائنس ون پوٹ کروں گا تو مائنس الیون آ جائے گا تو اس سے آ جائے گا مائنس ٹین تو اس میں مائنس ٹین آپشن نہیں ہے تو یہ آپ نہیں لکھ تو اس سے جائے گا مائنس ٹین آپ کے پاس یہ کریکٹ آپشن ہے مطلب آپ لوگ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ کو نیگٹیو انٹیجرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہئے کہ نیگٹیو انٹیجرز کون سے ہے پھر آپ لوگ اس میں سٹارٹ لو مائنس ون مائنس ٹو سے آجائے گا اور یہاں پہ مائنس ٹرڈی ٹری تو آپشن اس میں نہیں ہے تو یہ ہوا اور جو سکسٹی فور نمبر کوسٹن ہے آخری کوسٹن ہے تو ریشو آپ وائز انگلز اس تری ریشو پور ایک مطلب تری ریشو فور یہ بوائز کی تعداد ہے یہ گلز کی تعداد ہے اس ریشو ایک یہاں پہ دیکھ یہ میں ہیں یہ میں نے بوائز لکھا ہے اور یہ گلز کی ریشو ہے تو جب سب سے پہلے میں نے بوائز کی ریشو لگائی ہے تو بوائز کی تعداد کتنی ہے ایک سو پین تیس ہے تو یہ میں نے بوائز کی تعداد بھی لکھی ہے اور یہ گلز ہے تو گلز تو ان نون ہے تو گلز جو میں نے سیکنڈ ٹائم پہ لکھا تو یہ ہم نے یہ پہ لکھ دیا آپ لوگ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہے تری ریشو فور is ایکس تو آپ اس کی cross منٹیپلی گیشن کر سکتے ہے یا آپ اس کو مین اور ایکس ٹرم بی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح کرو تری منٹیپلائی بی ایکس کرو اور ایک سو فی انتیس کے ساتھ اور کو منٹیپلائی کرو تری پہ ڈیوائی کر تو میرے خیال میں ایک سو سی آئے گا اس سے تو ہمارے پاس جو گلز کی تعداد ہے وہ 180 ہے آپ لوگ اس کو خود کلپلیٹ کر سکتے ہے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہے تو اس کو ضرور اپنے پرنٹس کے ساتھ شیئر کرے اس کو لائک بھی کرے مزید بھی ویڈیو کے لئے جو بل کا آئیکن ہے وہ بھی پیس کرے تاکہ آپ لوگوں کو ہر مزید نیو ویڈیو کے بارے میں پتا ہو اس کے بعد بھی ہم اور بھی کوششن کریں گے یہ تقریبا ہم دو ہزار امس کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد جو میں روزانہ دو یا تین لیکچرز دوں گا تینکس پار وچھنگ دس ویڈیو سٹے کچھ